یہ وہی دورانی مقام ہے جہاں پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام عالی شان تھا یہ ہمارے سامنے مسجد کا پورا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے مدینہ پاک سے مکہ پاک چلا گیا بینا احرام کا تو اس پر دم لازم ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائض الانوار پر جیسے مکہ میں انٹری ہوتی ہے تو ان کا مزار فائض الانوار جانب نواریہ میں اببو یہ بھی بتا دیجئے کوئی دم سے بچنے کی صورت ہے عمرہ کرنے والا ہو یا ڈرائیور ہو کوئی بھی ہو سب کے لئے اگئی حکم ہے کہ وہ مقات پر یا مقات سے پہلے نیت کرے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ہم مدینہ پاک سے عمرے کے لئے روانہ ہے مدینہ بی بھی بالکل تیار ہیں ماشاءاللہ اور نفی صاحب یہ ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ جی بٹا تیار ہیں چلے اور سمانوں گرہ ہم نے رکھ لیا ہے مدینہ کا بڑے ہوا تھا تو کچھ مکہ میں مہمانوں کے لئے یہاں سے کیک مدینہ لے کے جا رہی ہیں لے لو چلو مدینہ سے مکہ لے کے اور کچھ یہاں پہ ہمارا سمان ہے ہم بھی اٹھا لیتے ہیں بیٹا یہ پکڑیئے گا ہاں جی چشمہ چشمہ تھا آپ لے ہی ہاتھ میں پکڑو ہم کیسے لے لے ہم کیسے لے لے چلو ہاں ہم گنے تیجا پڑا پڑا چلو ہمیں گھرے گھرے پر چلو 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 ابنگاری کھولا ابنگاری کھولا دگی کھولا کھولا ہاں اور انشاءاللہ ہم نے مکہ کا سفر کریں گے اس وقت مات چکے ہیں سید الشہدہ امیر حمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور یہاں سے حضور کی بارگاہ کی حاضری ہوگی بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور پھر سوئے چل مکہ انشاءاللہ آ جائے نفیس آبی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو سید الشہدہ امیر حمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑ رہی ہیں نفیس آب تو مکہ جا رہی تھی ویسے بھی ہمیں مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچک بارگاہ میں اسلامی پیس کریں ہمیں بھی جائیں گے پھر دور کے بارگاہ میں بھی جائیں گے اور آگے گا فیس کے بعد مکہ کا سفر کریں گے اصلاح یہاں پر پارکنگ مل گئی ہمیں اور گاڑی ہم نے یہاں پر پارک کیا محکمہ شریعہ کے سامنے اور بلکل یہاں سے حاضری دینا ایزی ہے یہ کبھی بھی آپ کو حاضری دینا ہو محکمہ شریعہ یاد رکھیں اسی کے سامنے بلکل گمبد خزرہ کا نظارہ ہوتا ہے اور کبھی آپ کو مکہ پاک سے مدینہ پاک سے مکہ تل مکرمہ جانا ہو تو آپ ٹیکسی والے کو بول دیں محکمہ شریعہ کے سامنے جو ہے جہاں سے گمبد خزرہ نظر آتا ہے ہمیں وہاں لے کے چلے تو یہاں سے حاضری دینے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے جس طرح کا پیارا سا لک دیکھ رہے ہیں یا آپ ٹیکسی والے کی کوئی دیں کہ تین سو تھری سسٹی نائن گیٹ کے سامنے لے کے چلیں تھری سسٹی نائن گیٹ کا بھی نمبر بتا دیں گے تو حاضری دینا ہی زی ہو جائے گا آپ کے لئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ ماشاءاللہ حج کے بعد بھی ابھی دنیا یہاں پر رہے لیکن کافی کمی آگئی ہے بیسے کیونکہ یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً مقیمی ہیں سعودی عربیہ کے رہنے والے عرب ہیں اکثریت اور حاجی جو تھے وہ تقریباً آج جا چکے ہیں اور عمرہ عمرے والوں کی فلائٹیں میں شروع ہو چکی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری ہو چکی ہے اور ہم یہاں سے اپنی گاڑی کی طرح بڑھ رہے ہیں دعا دو ہیں کہ اللہ پار ہمارے تمام اللہ کریم تمام ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار دکھا ہے پیارا پیارا کعبہ شہست مطا مدینہ دکھا ہے اب ذو الحلیفہ کے لیے روانگی ہے گاڑی ہماری کھڑی یہ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم یہاں سے ہم گاڑی لے کے بڑھ چکے ہیں مسجد ذو الحلیفہ کے لیے اور یہ مدینہ کی ہریالی گمبت خضرہ کے سامنے روڈ پر بہت سارے پیارے پیارے ناظرین اس وقت ہم مسجد ذو الحلیفہ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارے سامنے مسجد کا پورا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ نیچے ہم نے گاڑی پارکنگ کی ہے تاریخ اعتبار سے کئی واقعات کو اپنے سینے میں اس مقام میں سموے ہوئے چھپائے ہوئے ہیں ذو الحلیفہ کی سب سے جو بڑی تاریخ وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام سے عمرے اور حج کی نیت فرمائی تھی اور یہ جو کنارے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو روڈ کے اس طرف یہ جو اونچی زمین نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے یہ وادی عقیق ہے اور یہ بھی پورا وادی عقیق کا ہی حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ مسجد قائم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں کہ میرے رب کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں نماز پڑھئے اور یہ اعلان فرما دے کہ عمرہ حج میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس زمانے میں یہ پورا جنگل تھا بہت لمبا طویل جنگل تھا یہ جو اس وقت جنگلات کہیں کہیں ہیں لیکن اکثر مقام سے جنگل ختم کر دیے گئے ہیں حضرت سلمان بن اکور رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ فرماتے ہیں سلمان بن اکو جنگلات جاتے شکار کرتے ان کا اپنا بیان ہے کہ میں شکار کرنے کے بعد گوشت کا کچھ حصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا تو حضور فرما دے کہ سلمان من اکو کیا خوب تھا کہ جب تم شکار کرنے جاتے وادی عقیق میں جاتے کہ جب تم جاتے میں تمہیں رخصت کرنے جاتا جب تم آتے تو میں تمہارا استقبال کرتا جی ہاں یہ وادی عقیق کا پورا علاقہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کافی تفیل وادی ہے جس کو حدیث پاک میں جنتی وادی کہا گیا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ نماز بھی ادا فرمائے ہیں اب آئیے چلیے کچھ ہم آگے کے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں آج یہ پانچ نمبر وضو خانے میں ہم انٹر ہوتے ہیں اور کافی وسیع وضو خانہ ہے آپ دیکھ رہا ہے آج کانے رسول احرام کی نیت کرنے کے لیے وضو کے لیے فریش ہونے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اس طرح کا آپ دیکھ رہا ہے تو ہمیں تو ونی ون وضو کرنا ہے تو اب وہ وضو بنائیں گے نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم نے کہاں نکلیں گے نماز پڑھنے کے بعد نیت کرنے ہوں آج مکہ پہ یہ مسجد ذلحلیفہ کا اندرونی حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مختصر اور نیت ہم اور نفل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نفل پڑھ کے بار کی طرف روانہ ہیں اور اس مقام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے احرام ماندہ تھا وہ درخت کی نشانی ابھی مشکل ہے کہ وہ درخت تھا کس مقام پہ باہر کے درخت والے مقام پر ہی یہ مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد ذلحلیفہ نفیسہ بی بی پیچھے رہ گئی تھی اور بوٹل پانی کا اٹھائے ہوئے میری بچی آ رہی ہے السلام علیکم کیسی ہیں چلے جیب گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں چھوٹی بیٹی بھی آگئی ہے اور مدینہ پی بھی کہیں ہوگی آگئی ہوگی السلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ سبحان الذي سخر لنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا وما کنا لہو مقررین وإننا إلى ربنا لموقلبون سرات السلام علیکم یا نبی اللہ سلاة السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ یا اللہ عز و جل میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے احرام باندھا الہی اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما ابو ایک سوال پوچھو کیا سوال ہے پوچھو ابو جب ہم لوگ مدینہ شریف سے مکہ مدینہ پاک سے مکہ شریف جاتے ہیں تو مسجد سوال حلیفہ پہ ہم لوگ بار بار نیت کیوں کرتے ہیں اصل دیکھو مدینہ سے جب ہی مکہ پاک کی نیت سے جو بھی جائے گا وہ مقیمی ہو حاجی ہو عمرہ کرنے والا ہو یا ڈرائیور ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے ایک ای حکم ہے کہ وہ مقات پر یا مقات سے پہلے نیت کرے گا اگر وہ مکہ کی نیت سے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ مکہ کیونکہ مکہ پاک کا جو حدود ہے نا حدود حرم ٹھیک ہے ایک ہے مکہ پاک کا حدود جہاں تک مکہ پاک کا حدود ہے یعنی حرم کا حدود جب حدود حرم کی حد ختم ہوتی ہے تو حل کی زمین شروع ہو جاتی ہے کس کی زمین حل کی حل کی زمین اور حل کی زمین جب ختم ہوتی ہے تو مقات شروع ہوتا ہے وہاں سے تو بندہ اگر مقات سے یا مقات سے پہلے یعنی آفاق سے یا مقات سے اگر وہ کہیں حل میں جا رہا ہے یعنی حدود حرم سے پہلے پہلے حل کی نیت سے کہیں جا رہا ہے تو پھر تو بے گر احرام میں وہ جا سکتا ہے جس طرح کوئی مدینے سے نکلا اور اس کی نیت ہے کہ مجھے بدر جانا ہے حل کا جو رخبہ ہے پانچوں مقات تک کہیں سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کا رخبہ ہے کہیں سے دھائی سو کلومیٹر کا رخبہ ہے کہیں سے ساڑھے چار سو کلومیٹر کا رخبہ ہے اور سب سے قریب جو مقات ہے وہ مقات قرن منازل تائف کی مقات تقریباً سیونٹی فائف کلومیٹر کے بعد تائف کی مقات تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو حدود مکہ سے لے کر حدود حرم سے لے کر تائف کی مقات تک یہ پوری جو زمین موحل ہے یعنی مقات سے پہلے پہلے کوئی جا کے مکہ آ جائے تو اس پر احرام لازم نہیں ہے لیکن وہ تائف چلا گیا مقات پر یا مقات کرس کر گیا تو اب احرام لازم ہے اسی طریقے سے کوئی مدینہ آ گیا تو مدینہ سے اگر وہ مکہ کی نیت سے جائے گا تو اس پر احرام لازم ہے اگر وہ مکہ کی نیت سے نہیں جا رہا بالفرض وہ جا رہا ہے اس تریک پہ لیکن اس کے نیتے میں ہل میں جا رہا ہوں یعنی بدر بھی ہل میں ہے اور حدود حرم مکہ سے پہلے پہلے پوری زمین ہل کی ہے سیدہ محمد رضی اللہ عنہ کی مزار کی نیت کر لے اگر وہاں جانا ہے یا اس سے پہلے اور کہیں کوئی کام ہے اس کو ہل میں تو بگر احرام کا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کو حرم کی نیت سے جانا ہے مکہ کی نیت سے وہ جا رہا ہے تو پھر اس پر لازم ہے احرام و باندھے ورنہ پھر دم آئے گا اس کے اوپر احرام لازم ہے ابو یہ بھی بات احساس فرما دیجئے کہ جون آدمی مدینہ پاک سے مکہ پاک چلا گیا بینہ احرام کا تو اس پر دم لازم ہے ابو یہ بھی بتا دیجئے کوئی دم سے بچنے کی صورت ہے ہاں دیکھیں دم سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی مقات سے آ گیا بگر احرام کا مکہ پاک یعنی انڈیا سے پاکستان سے دنیا سے کہیں بھی آ گیا بگر احرام کا تو اب بچنے کی یہ اس پر دم تو آ گیا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ دم نہ دے دم ساکت ہو جائے تو پانچ بڑی مقاتوں میں سے کسی بھی ایک مقات پر لوٹ جائے طائف چلا جائے مدینہ چلا جائے یلملم چلا جائے عرق چلا جائے مقات جوفہ چلا جائے کسی بھی مقات پر جا کے وہ وہاں سے نیت کر کے آ جائے تو اس کا دم ساکت ہو جائے گا یعنی دم وہ نہیں دے گا لیکن وہ بگر احرام کا آ گیا مکہ میں اور مزید عائشہ سے یا جہرانہ سے جا کے نیت کر کے عمرہ کر لیتا ہے تو اب بچنے کی کوئی صورت نہیں یا تو دم لازم اس پر آ جائے گا ناظرین اس وقت ہم کو سمان لینے کے لئے یہاں پر رکے ہوئے ہیں اور کھانے پینے کا سمان بلکہ لے بھی لیا ہے مدینہ بھی میں نے کیا لیا دیکھائیے گا شعورما حلال مرگی ہے نا ہم نے پتا کہ یہ حلال ہے ماشاءاللہ حلال مرگی ہے آپ نے کیا کیا لیا ہے چیف بنانا جو سرنڈا چلے گاڑی کے طرف بڑھیں ہاں دیکھیں ناظرین کو تو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو آج کی کتنی اہم ہے اور بہت ساری اغلاد مکہ مدینے آنے والے لوگ کرتے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی توجہ ہوگی تھوڑی سی محنت ہوگی اور ویڈیو کو شیئر کریں گے آپ تو تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں تکی ویڈیو پہنچ سکتی ہے اور جو بھی انشاءاللہ ویڈیو دیکھے گا تو ان احکامات کو ظاہر ہے وہ سیکھ لے گا اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم جیسے تیسے مکہ نہیں آسکتے مکہ آنے کے احکامات ہیں اس کے لئے احرام لازم ہے اور جب بھی ہم مکہ سے کسی مقات کی طرف لوڑ گے خاص کر کے تائف کی طرف یا مدینے کی طرف تو بگر احرام کا ہم نہیں آسکتے ہیں سمجھ لیں نا تو یہ بہت اہم ٹوپیک ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور دوستوں کو بتائیے گا خاص کر کے آپ گروپوں کے اندر ہیں تو گروپوں میں شیئر کریں اور کوئی ایسا ہے جو مکہ مدینہ بھی آنا چاہتا ہے تو اس کو بولے کہ لازم یہ ویڈیو وہ دیکھ لیں تاکہ مکہ آئے تو نیکیہ ہی لے کر جائے گناہ کا پوٹلہ لے کر نہیں جائے انشاءاللہ مکہ پہنچتے ہیں وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے کہاں مشرفہ کا جلوہ بھی ہوگا صفحہ مروہ کی صحیح کے بھی انشاءاللہ مناظر دکھائیں گے جب تک لئے اجازت مکہ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں اور صبح ہو چکی ہے صبح کی پہلی کرن آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور یہاں سے بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے بلکہ ہم پہنچ چکے ہیں سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائد العنوار پر ناظرین اس وقت ہم آ چکے ہیں سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائد العنوار پر پیسہ بھی بھی اتر رہی ہیں السلام علیکم مدینہ ادھر آئیے مکہ میں حاضری مبارک ہو آجا بٹا جی ناظرین اس وقت ہم آ چکے ہیں السیدہ بی بی محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائد العنوار پر جیسے مکہ میں انٹری ہوتی ہے تو ان کا مزار فائد العنوار یہ مدینہ المنورہ سے گاڑی آ رہی ہیں اور اس طرف مکہ تو المقرمہ جب آپ مکہ پاک سے نکلیں گے تو دل کی جانب یہ مزار پاک آتا ہے اور یہاں سے ہم لوگ حاضری دیتے ہیں سم سے اور جب آتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ یہ مزار فائد العنوار ہے یہاں پر بی بی سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی آخری زوجائے محترمہ ہیں ان سے نکاح فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا نواریا میں ان کا گھر تھا اور بی بی خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک دکھائیں گے کہ ان کا گھر مکہ تل مکرمہ میں کہاں ہے یہ تو مزار ہے ام المؤمنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہا مزار ہے ہم زمکر کے دکھانے ہیں اور یہ پورے چار دیواری کے اندر تنہا آپ کا ہی مزار ہے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار ہے وہ جنت المعلہ میں ہے اور امی حضور کا گھر کہاں ہے مروہ کی جانب ہم نشان نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ آخری تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا شورٹ دیکھ کر لے فرائیڈ منت ہوئے گا اگر آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو انشاءاللہ دیکھنے کو مل سکتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کی زوجہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو تھی ان کی یہ بہن ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں سبن لے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خالہ ہیں ناظرین اس وقت ہم ابراہیم خلیل مصفلہ میں آ چکے ہیں یہ زمزم طاور کا نظارہ ہے یہ مکہ پاک کے پیارے پیارے قبوتر ہیں اور یہ طریقہ ہجرہ ہے یہ حیل مصفلہ کے نام سے یہ محلہ پورا آباد ہے دیکھ رہے ہیں اس محلے کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا اسی محلے میں تھا سید الشہدہ عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی گھر اسی محلے میں تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اسی محلے میں تھا یہ پیارے پیارے قبوتر اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں مدینہ بی بی نے دانہ لے لیا ہے اور یہ ڈال رہی ہیں دانہ ڈالیں ناظرین مکہ کے جس خطے میں چلے جاؤ یہ پیارے پیارے قبوتر آپ کو نظر آئیں گے آپ کو خبر ہے یہ نسل کونسی ہے یہ وہی نسل ہے جن قبوتری نے غارے سور کے مو پر انڈے دیئے تھے اللہ اکبر ان کے لئے دعا بھی ہے ہاں کیا آپ کے پر ٹیٹی نہیں نگلتی ہے ہاں شریف کلک ہم نے ناسٹے کا انتظام کر لیا ہے ماشاءاللہ ہم نے کہا چلے عبادت میں ایک سوئی ملے چونکہ ناسٹہ کیا نہیں تھا تو جوس بھی لے لیا ہے اور کچھ سینڈویچ وگرہ بھی لیا یہاں پہ گئی دیکھتے ہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ حرم کا رکھ کریں گے آجے مٹو آجے آگے ناظرین بلکل حرم کے قریب ہم آ چکے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں سے تین مقامات کی زیارت میں کروا دوں تاکہ جب بھی آپ کا مکہ پاک آنا ہوں جزیز مقامات کو آپ جانتے ہیں اور کچھانتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف مصقلہ کا محلہ ہے یہ بیٹھ میں یہ زمزم تاور ہے اور یہ لنڈاؤد کا تاور ہے اور یہ بیس سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں یہاں سے جب آپ گزریں گے تو آخری حصے میں اور یہ شمولی بلڈنگ کے سب مصقلہ میں آتا ہے اور زمزم تاور کے ساتھ یہ جو بلڈنگ قائم ہے لنڈاؤد کے نام سے مصور ہیں یہ مکہ تاور اسی میں تو اسی مقام پر حضرت عبیو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر میں مارک تھا اور یہی پر آپ نے ایک مسجد بنائی تھی جس میں درسے قرآن آپ دیا کرتے تھے اسی کے بازو میں یہ بلڈنگ ہے دارو توحید کے نام سے یہ والی بلڈنگ ہے نیلے گلاس والی اسی بلڈنگ کے جب آپ پیچھے حصے میں جائیں گے بیک سائیڈ میں تو ایک بریج ہے بریج پہ دس قدم چڑھ کے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو مقبرہ شویقہ ہے یہ وہ مقبرہ ہے جس مقبرے کے اندر سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کا مزار فائد الانوار ہے جو دین کی پہلی شہیدہ ہے اور دور جاہلیت میں اہل مکہ اپنے بچیوں کو اسی قبرستان میں دفنائے کرتے تھے تیسری زیارت یہ سامنے ہے یہ دیکھیں یہ باب عبدالعزیز کا گیٹ ہے باب عبدالعزیز کی طرف جب آپ چہرہ کر کے کھڑے ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پہ یہ جو امارت بنی ہوئی یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی بلڈنگ یہ والی یہ جبل ابو قبیس پہ قائم ہے یہ امارت یہ جبل ابو قبیس پہ بنی ہوئے یہ جبل ابو قبیس یہ تاریخ اسلام کا وہ پہاڑ ہے جس پر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیے تھے اور دنیا کا پہلا پہاڑ ہے اسی پہاڑ کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام نے حجر اسود کا پتھر رکھا تھا اس پہاڑ پر ہلال نام کی ایک مسجد تھی جو اس وقت نہیں ہے وہاں پر ایک امارت قائم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مروہ سے صفحہ سے متصل یہ پہاڑ تھا جبل ابو قبیس اب بیچ میں اس کی گیہ پا چکا ہے تین زیارات مقامات مقدسہ کی نشان دہی کی ہیں جب بھی آپ حرم آئے تو ان مقامات کی ضرور آپ زیارت کریں اور نیچے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی زمانے میں تھی لیکن اب نیچے یہ ایٹی ایم ہے اور نیچے ایک مول ہے چوتھے فلئر پہ مسجد بنا چکے ہیں چوتھے فلئر پہ مسجد آج بھی ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر جائیں دو رکعت نماز پڑھ کے فیضان حاصل کریں ناظرین یہاں سے ہم کعبہ مشرفہ کی طرح بڑھ رہے ہیں بھیلڈ سے ہوتے ہوئے ملکل کعبہ مشرفہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا ناظرین یہ آخری پھیرا ہے ہمارا یہاں سے اب ہم بڑھیں گے صفحہ مروہ کی جانب یہ حضر اسود کا نظارہ ہے اور یہ صفحہ مروہ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل حج کا سما ہے جس طرح اب منظر دیکھ رہے ہیں چاروں طرف دنیا ہی دنیا ہے ابھی حج ختم ہوا ہے حالانکہ اور بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ خرم سے جدہ ہو گیا بھر رائے ہوئی آنکھوں سے اور یقینا جو ہے وہ اپنے اپنے وطن میں بیٹھ کر جب ہی ان ویڈیوز کو وہ دیکھیں گے تو ان کو صفحہ مروہ کی یاد بھی آئے گی یاد بھی ستائے گی میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان تمام حاجیوں کو جل سے جل دوبارہ صفحہ مروہ کی صحیح بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے صفحہ مروہ مروہ سے صفحہ جانا بی بی حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت عظیمہ ہے یہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ جاتے ہوئے ایک ایسا یہ موڑ ہے جہاں پر گرین لائٹ جل رہی ہے یہاں پہ دوڑنا سنت ہے لیکن یہ مردوں کے لئے سنت ہے عورتوں کے لئے نہیں آخری چکر اس کے بعد ہم باہر ناظرین اس وقت ہم مروہ کی جانب حاضر ہیں جب صفحہ سے مروہ کی طرف آئیں گے تو مروہ سے جو دروازہ نکل رہا ہوتا ہے اس دروازے سے آپ باہر نکل کے آپ کو رائٹ کی طرف آنا ہے تقریباً وہاں سے چالیس سے پچاس قدم چلنے کے بعد جب اس دائرے میں آئیں گے آپ یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں جب اس علاقے میں آئیں گے تو یہ مقام خاص ہے یہ عام مقام نہیں ہے یہ وہیں دورانی مقام ہے جہاں پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام علی شان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یہی پر پیدا ہوئی ہیں سوائے حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہیں اور بچپن میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا مدینہ پاک میں اور یہاں پر یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیدہ خدیجہ بن تخولد رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے مومنوں کی ماں ہیں اس مقام پر سب سے پہلے حضرت قاسم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے ان کے بعد ان کی جو بڑی بہن ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ ام قلسم رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولادت باسعادت بھی اسی مقام پر ہوتی ہے یہ وہ مقدس مقام ہیں غلط فہمی کے بنا پر سوشل میڈیا کے اوپر کئی جاہل قسم کے لوگ جو زیارات مقامات مقدسہ کے حوالے سے علم نہیں رکھتے مورخین کی تاریخ خیتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے جو لے کر آیا ویڈیو بنا کے وائرل کر دی تعیف میں مکان ہے جو رئیس تعیف کا مکان ہے اس کو کسی نے بتایا کہ یہ ابو جہل کا مکان ہے جبکہ ابو جہل مکہ میں تھا اور وہ بھی مکان یہی پر ہے یہ جو بیت الخلا دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ یہاں سے وہاں تک بیت الخلا ہے یہاں پر ابو جہل کا مکان تھا اور بالکل میرے سامنے جو یہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بیلڈنگ جبل ابو قبیس پر بنی ہوئی ہے شروع میں ہم نے بتایا ہے اور اسی پہاڑ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ تھے حبیب یمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں آیا کسی اور ارادے سے لیکن قسمت کا ستارہ چمکنا تھا حبیب یمنی کے کہنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اسی پہاڑ سے چاند کو دو ٹکڑے کیے اور حبیب یمنی اس کے بعد ایمان بھی لے کر آئے یعنی شکل کبر کا واقعہ اسی پہاڑ کا ہے اور تھوڑا سا اس طرح پر آگے بڑھیں گے تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ بیبی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان عالی شان ہے جہاں پر میراکہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ولادتیں با سعادت ہوتی ہے اس کرنے پہ جو ہم آپ کو گھر دکھا رہے ہیں اسی مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ولادتیں با سعادت ہوتی ہے اچھا جبل ابو قبیس کے حوالے سے یہ بھی ایک بات زہر نشین لکھیں کہ بعض جو گائیڈز وغیرہ ہوتے ہیں جو خاص کر کے بسوں میں گائیڈنگ کرتے ہیں ایک وقت تھا کہ بسوں میں گائیڈنگ کرنے والے پڑھے لکے لوگ ہوتے تھے لیکن اب تو ایک بہت بڑی جہولہ کی ٹیم آگئی ہے جو زیاراتِ مقاماتِ مقدسہ کے حوالے سے علم نہیں رکھتے سارے ایسے نہیں ہے کچھ ہیں ایسے جو صحیح بیان کرتے ہیں اور مطالعہ بھی کرتے ہوں گے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور اس کھڑکی کے حوالے سے جو کھڑکی ہم آپ کو دکھانے بار بار کہتے ہیں کہ بڑیا یہاں سے کچڑا پھیکا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر بڑیا کچڑا پھیکتی تھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے یہ من گھڑت واقعہ ہے جس طرح بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے ازان نہیں دی مدینہ میں صبح نہیں ہوئی یہ بھی کھوالوگار اپنی کھوالیوں میں شامل کرتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح اس کھڑکی کا بھی اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جھوٹے قضاب لوگ ہیں جو اس طرح حاجیوں کا ذہن بناتے ہیں یہ واقعہ ہی کتاب میں نہیں ہے اور پھر دوسرا جھوٹ کی اس مقام سے کچڑا پھیکتی تھی نہ واقعہ ہے نہ یہ مقام صحیح ہے یہ دونوں بات جھوٹی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو سمجھائیں کی بھائی خدا کے واسطے مکہ میں رہ کے جھوٹنا بلے توبہ کریں اور ایک طبقہ ہے جو طائف کے اندر ایک پرانا سا مکان ہے بدووں کا جو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ رہتے تھے مجد رسول کے پیچھے پہان کے اوپر چند بقانات ہیں غربہ کے وہاں وہ غریب رہا کرتے تھے کہتے ہیں کہ بڑھیا یہاں سے کچڑا پھیکا کرتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ اس کھڑکی سے پھیکا کرتی تھی باہر کے کچڑے والی روایت غلط ہے غلط ہے غلط ہے آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوتی ہے شیئر کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا آپ کی شیئر کی برکتوں سے کوئی ایسا مسلمان دیکھ لے جو مکہ مدینہ آنا چاہتا ہو تو آپ خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری غلطیوں سے بھی بچا رہے گا جو عمرے میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری زیارات بھی بہ آسانی وہ کر سکتے ہیں پیدل حرم کے طرف کے زیارات دعویوں میں آتھ رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ